سائگالو جی کہتی ہے کہ ناقدری عورت سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کی پلیٹ میں اسے آبی حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں کے لگانے کے بجائے پیر دھولے پتہ ہے مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں وہ دو چار مردوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا اسے اپنے دکھوں کا بھی پردہ رکھنا پڑتا ہے نفسیات کہتی ہے عورت اور زمین میں اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی ہر وہ محبت جس کا اخترام نکاح پر نہیں ہوتا وہ وقت گزاری کہلاتی ہے چاہے وہ سچی محبتی کیوں نہ ہو گھر میں کام کرتی میلے لباس میں ملبوس بار بار بالوں کو کانوں کو پیچھے کرتے چوڑیوں کو آٹا گونتے گندہ ہونے سے بچاتے ہوئے گردن پر پسینہ لیے ہاتھوں پر میندی لگائے اگر آپ کو اپنی محوبہ شہزادی نہیں لگتی تو یقین کریں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مشرقی لڑکی کسی اور طرح سے نہیں لگ سکتی سیکالو جس کہتے ہیں آپ جس عورت سے پیار کرتے ہیں اسے کس کی بغیر مر جانا ایک بہت بڑی تکلیف ہے محبت چار لفظوں پر انسار کرتی ہے کیئر ریسپیکٹ ذیمہ داری علم اس کے بغیر مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی یہ سب محبت نہیں محبت ایک بالغ اور مچور خیصلہ ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اہمیت کب ختم ہوئی تھی تو یاد کریں کہ آپ کو پہلی دفعہ اپنی اہمیت بتانے کی ضرورت کا پڑی تھی بس اسی دن سے آپ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد سے آپ کا اب تک کا سفر یک طرفہ اور بیکار تھا غریب سارہ سار تکلیفوں اور عزمیشوں سے تڑکتا رہتا ہے اور اگر سال میں ایک آہد بار مسکرہ دے تو لوگ تصویر اتار کر کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق پیسوں سے نہیں کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف کا عمل ہے لیکن جہاں پر آپ کی عزت ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و آفیت ہے نفسیات کہتی ہے تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلے گی جس کسی کے لئے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے مینی ہے رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں زلط آپ سے ایک قدم کی دوری پر ہے جب عورت کسی مرد کی محبت میں ترپ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ لڑتی جگڑتی ہے غصہ اور نرازگی کا اظہار کرتی ہے اپنی محبت کا احساس دلاتی ہے یہ ساری چیزیں عورت کی تم سے محبت کی نشاندہ ہی کرتی ہیں لوگوں پر تین احسان کرو اگر نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہیں دور خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدگی بھی نہ کرو اور اگر تریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو ایسے محبوب کا انتخاب کرو جو تمہیں یوں دیکھے جیسے تم کوئی موجزاتی چیز ہو اس شخص کی بدنصیبی کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا جسے کوئی تفریع اپنی زندگی میں شامل کرے عورت کی محبت لا محدود خزانہ ہے اس محبت کی چابی عزت ہے آپ اس کو تھوڑی سی عزت دو یہ آپ پر دگنی محبت نچھاور کر دے گی وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرہ تعلق ہے جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے اس طرح ایک قدر کرنے والا عورت مرد کے لیے انمول توفہ ہوا کرتا ہے جس مزاق میں دو لوگ ہسیں اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کی اثار دکھائی دیں وہ دراصل مزاق کرنا نہیں بلکہ مزاق اڑانے کے زمر میں آتا ہے کسی کی ذات کے ساتھ اتنا ہی برا کریں جتنا کل کو آپ اپنی ذات کے لیے سہ سکیں کیونکہ مقافات عمل اٹل ہے محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے مگر یہ اتنا ہی بیانک ہے اگر کسی غل شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے وہ مرد بنو جسے عورت چاہے وہ نہیں جسے عورت نہ چاہے دنیا کا سب سے مشکل انسان وہ ہوتا ہے جو دروازے بند نہیں کرتا آنے والوں کے لیے اور نہ جانے والوں کے لیے کوئی جائے تو جانے دو اور کوئی آئے تو آنے دو کوئی دکھ دے تو سہ لیتا ہے اور کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے اور اس چکر میں وہ خود بیچارہ پستا رہتا ہے حمزت اوف نے اپنے معروف سے کہا تھا اگر تمہیں اس دنیا میں چانے والے ہزار لوگ ہوں گے تو ایک میں ہوں گا اگر سو ہوں گے تو ان میں سے ایک میں ہوں گا اور اگر ایک ہوگا تو ان میں سے ایک ہی اگر تمہیں دنیا میں چانے والا کوئی بھی نہ ہو تو سمجھ لینا کہ میں ہی بلند پہاڑوں میں مر چکا ہوں میں نے عورت سے بڑھ کر کسی کو منافق نہیں پایا حدود درجہ منافق ہوتی ہے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور بولتی ہے کبھی بھی گھر والوں کو اپنی آنکھوں کی سرخی کی اصل وجہ نہیں بتائی گئی ہاں یہ کہہ کہ سر میں درد ہے بھائیوں کی یہ رازدار بن جائے کبھی بھی انہیں اپنے دل کی بات نہیں بتائے گی مسکراتی رہے گی اور ایک دن چپ چاپ مر جائے گی بات تو وہی ہوئی نہ عورت ہے نہ منافق کسی بھی بڑے درویش سے طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کیا ہے ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا کی سرکاری یا کسی مقدوم کی تلاش کرتے رہے زندگی غارت نہ کریں ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک اور کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک عورت موم ہے یہ پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہے اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نکاح اتفاقات نہیں پاسکتا عورتیں آپس میں بیٹھ کر مردوں کے جسم کی ساخت یا تنخواہ پر بات نہیں کرتی بلکہ احترام سے ملنے والے مردوں کی تربیت پر زیادہ بات کرتی ہیں جبکہ مردوں کے پاس موضوع گفتگو عورت کی انگنگ کی تعریف اور جسم کی ابھار کو مختلف زاویوں سے بیان کر کے کہہ کے لگانا ہوتا ہے عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو افوائیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہیں ہوتا یا ایسے عورت کی طرف سے آتی ہیں جو اس کی برابری کرتی ہے عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت تیہ رہی کرتی ہے یہ اس کی قسمت یا مرد کی پسند اور خواہش تیہ کرتی ہے میں نے غلاب چہرے عورت کو رلتے اور عام شکل وہ صورت والیاں کو راج کرتے دیکھا ہے نفسیات کہتی ہے عورت کی یہ دو چیزیں پکڑنے سے وہ تمہارے لئے جان دینے کو بھی تیار ہو جاتی ہے ایک اس کا ہاتھ پیار سے تھام لینا دو اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو بورا ہوگا وہ سبق دے گا کبھی کسی پر کیچڑ مت اچھا لو اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہو یا نہ ہو مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اسے کچھ مانگ کر شرمندہ نہ کرو بعض لوگ ایسے روئیے پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی نہیں سمجھ باتے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل جو انسان بے پناہ لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو جان لو وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے جس شخص کے بارے میں ایک مردبہ آپ کو ذاتی تجربہ ہو جائے وہ دھوکے باز یا منافق ہے تو اسے دوسرا چانس نہ دیں عموماً ایسے لوگ اپنے فطرت نہیں بدلتے جب ہم اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے عظیم ذہن خیالات پر بیعث کرتے ہیں عوصد ذہن واقعات پر بیعث کرتے ہیں اور چھوٹے دماغ لوگوں پر بیعث کرتے ہیں امیر آدمیوں کے خواب ہوتے ہیں اور غریب آدمیوں ان کو سچ کرنے کے لیے مر جاتے ہیں سیکالوجی کہتی ہے انسان دو وجہ سے بدلتا ہے یا تو وہ اتنا سیکھ لیتا ہے کہ وہ بدلنا چاہتا ہے اور کچھ وقت کے بعد چلے جائیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر انسان اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اس لیے حیران مت ہوئیں اور ذہنی طور پر تیار رہیں انسان کی سب سے بڑی نکامی یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے دل سے اتر جائے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا جسے چھوڑنا ہے پھر مکمل چھوڑ دیں برا بھلا نہ کہیں الزام نہ لگائیں بہتان نہ لگائیں مکمل خموشی اختیار کریں آپ نے بے پناہ محبت کی پھر بھی وہ آپ کا نہیں بنا تو جان لیں محبت اس شخص کا مسئلہ نہیں ہے ایسے شخص کو مت روکے کسی ناقدرے کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دے درختوں پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو ان کی ڈالیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے موسیقی